اسلام علیکم رحمت اللہ تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جب وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ اب یہ جو فائدہ رکع فرفعو فائدہ رکع فرکعو اور وائدہ سجدہ فسجدو جب وہ جائے تو تم بھی جاؤ کیا اس کے بالکل ساتھ جانا ہے یا اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے یہ لفظ ایسا ہے کہ جو اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ ہم اس کے بالکل ساتھ جائیں گے یا اس کے بعد جائیں گے کیونکہ یہی لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ وہاں پہ عَوْزِ بِاللَّهِ پڑھو تو کیا عَوْزُ بِاللَّهِ ہم تلاوت کر کے پڑھیں گے یہ جب کرنے لگیں گے تو اس وقت پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل یہ بتاتا ہے کہ جب تلاوت شروع کرنے لگیں گے اس وقت پڑھیں گے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب وہ تکبیر کہے تو تم کو تو اس کی وضاحت ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے کہ اس سے آپ کا اس فرمان کا مطلب کیا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدے میں جاتے لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِّنَّا وَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو جب تک آپ اپنا سر مبارک زمین پہ نہ رکھ لیتے تب تک ہم میں سے کوئی بھی جھکتا نہیں تھا یعنی امام نے جو عمل شروع کیا ہے وہ جب اس میں پہنچ جائے گا تو اس کے بعد ہم وہ عمل شروع کریں گے تکبیر امام نے کہی ہے جب امام تکبیر کہنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ہم شروع نہیں کریں گے جب وہ تکبیر مکمل کر لے گا پھر ہم تکبیر کہنا شروع کریں گے وہ رکوع میں جاتا ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کہ رکوع میں جھک رہا ہے اس وقت ہم نہیں جھکیں گے وہ رکوع میں پہنچ جائے گا تو پھر ہم جھکنا شروع کریں گے ایسے ہی سجدے میں اور باقی سارے عمال بھی اسی طرح ہیں سلام وہ پھیرنا شروع کرتا ہے دونوں طرف سلام ایک عمل ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر لے گا تو پھر ہم سلام پھیرنا شروع کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کب کہی جائے کیا امام کے ساتھ کہی جائے یا امام کی آمین سننے کے بعد آمین کہی جائے تو یہاں پہ تین حدیثیں ہیں جو مدنظر رکھنے والی ہیں پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَّ الْضَالِينَ فَقُولُوا آمین کہ جب امام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَّ الْضَالِينَ کہے تو تم آمین کہو یہ ایک ہو گئی دوسری حدیث یہ ہے فَإِذَا أَمَّنَا فَأَمِّنُ کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کی آمین مَنْوَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَتِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِّنْ ذَبِّهِ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ تمام گناہ مواف کر دیے جائیں گے اب ان میں سے جو سب سے پہلی حدیث ہے فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَّ الْظَالِينَ آمین فَقُولُ آمین کہ جب امام غیر المغضوبِ عَلَيْهِمَّ الْظَالِينَ کہے تو تم آمین کہو اس حدیث پر اگر عمل کریں تو ظاہر ہے امام جب غیر المغضوبِ عَلَيْهِمَّ الْظَالِينَ مکمل کرنے کے بعد آپ نے آمین کہنی ہے تو امام بھی اسی وقت کہے گا پھر آپ کی اور امام کی آمین اکٹھی ہوگی اور اگر دوسری حدیث کو دیکھیں جو کہہ رہی ہے فَإِذَا أَمَّنَا فَأَمِّنُ جب وہ آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو تو جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ وضاحت نہیں کرتا کہ آپ نے اس کا وہ عمل مکمل ہونے دینا ہے یا اس کے شروع کرنے کے ساتھ ہی آپ شروع کرنا ہے تو باقی جو تمام عمال تھے رکوع میں جانا سجدے میں جانا سجدے سے اٹھنا وہاں پہ صحابہ کرام کا تعامل یہ بتاتا ہے کہ ان کے بعد امام کے بعد وہ کام کیا جائے گا جب امام وہ کام مکمل کر لے گا تو پھر ہم کریں گے تو یہاں پہ اگر ان تینوں حدیثوں کو ملائیں تینوں حدیثوں کو ملا کے سمجھیں تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ امام جب تک غیر المغضوب علیہم ملوظالین کو مکمل نہیں کر لیتا تب تک آپ آمین کہنا شروع نہیں کریں گے جب وہ یہ مکمل کر کے آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آمین کہی جائے گی ایک تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ملوظالین اور دوسرا من وافق تامینہ تامین الملائکت غفر لہو ما تقدم من ذنبہی اس پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ امام کی اور آپ کی دونوں کی امام اور مقتدی دونوں کی آمین اکٹھی ہوگی اور دونوں کی آمین ہی فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس لیے اس عجر کے مستحق امام اور مقتدی سارے ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کر دیں تو صرف آمین جو ہے یہ ہم امام کے ساتھ کہیں گے باقی تمام آمال جو ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے کریں گے اور آمین کو بھی ساتھ اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے فرمان موجود ہے کہ جب وہ غیر المغضوبی علیہم اللہ علیہ وسلم کہے تو تم آمین کہو تو جو فَإِذَا أَمَّنَا فَأَمِّنُوا ہے کہ جب وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آمین کا موقع بتایا ہے اس کی جگہ بتائی ہے کہ کہیں کہاں جائے گی اور کس کے بعد کہیں جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان واضح کر رہا ہے کہ جب وہ غیر المغضوبی علیہم اللہ علیہ وسلم کہے گا تو تم آمین کہو تو امام اور مختدی دونوں کی آمین اکٹھی ہوگی تاکہ وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملنے کی جو سعادت ہے اور جو عجر ہے وہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ اعلم موسیقی